بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکن اس کو اچھے سے دو کر چھلی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا زائد پانی جو ہے اس میں سے نکل جائے کورما بنانے سے پہلے کچھ چیزیں ہم بلکل ریڈی کر لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بھر کر لہ سندرک کا پیسٹ دو ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون کشمیلی لال مرچ ون ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ہارف ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں چار ادھت ہری مرچیں کٹیویں وہ ڈالیں گے اور ایک کپ دہی دہی کو میں نے پھینٹا نہیں ہے کیونکہ ہم کورما ایک دم سے دانے دار بنائیں گے تو اس کو بغیر پھینٹے ہی اس میں ڈالیں اب اس میں جائیں گے کچھ سابت مسالے دو بے لیف کے پتے چھ ادھت چھوٹی لائچی دو ٹکڑے دارچینی کے ایک ایک انچ کا ہے چھے ادھت لانگ ون ٹی سپون سابت زیرہ اور ٹکبن چودہ پندرہ دانے ہیں اس کے سابت کالی مرچ کے اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو کٹے ہیں ہم سائیڈ پہ اب ہم پیاز فرائی کر لیں گے تو میں نے کورمے کے لیے پیاز دیئے چار میڈیم سائز کی اور ان کو باریک سلائسیز میں میں نے کار لیا ہے پیاز جو آپ اس طرح فائن کٹیے گا تو اچھی فرائی ہوگی تو اس کے بعد اس کو آپ ہاتھ سے تھوڑا سا اس طرح کر لیں تاکہ جو پیاز ہے یہ لیدہ لیدہ ہو جائے ایک رہی میں میں نے دو کپ آئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو وہ اچھے سے گھرم ہو گیا ہے تھوڑا سا پیاز ڈال کے میں نے چیک کر لیا ہے تو اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے شروع میں آج آپ نے تیز ہی رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے کیونکہ یہ کنارے ہیں نا کڑائی کے تو کناروں سے یہ جلدی پیاز گولڈن ہونا شروع جاتا ہے آپ نے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے اب پیاز پنک کلر کی ہوگی ہے تو اب آپ نے آج کو میڈیم کر دینا ہے کیونکہ اب پیاز جلدی سے یہ فرائی ہو جائے گی تو اس کو ڈارٹ کلر نہیں بلکل دینا ہلکا گولڈن دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب پیاز ایک ہی سنیری ہوگی ہے تو آپ نے اس کو فرن سے نکال لینا ہے چولہ کر دیں آپ بند پیاز فرائی کرنے کے بعد اب ہم ایک فرائی پن میں ون ٹیبل سپون سوکے ناریل کا پوڈر ڈال دیں گے یہ آم مل جاتا ہے جنرل سٹور سے بڑی ایزی لی سے تو اس کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے اس میں جو نمی تھی وہ بلکل کشک ہو گئی ہے اور اس کا دیکھے کلر ہلکا سنیرہ سنیرہ ہو گیا تو اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے چکن کو میرینیٹ ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہم نے اس کو صرف اتنا ہی میرینیٹ کرنا ہے کہ جتی دیر ہم پیاز وغیرہ فرائی کر لیں چکن کو میں نے رکھ دیا چولے پر تو اس میں ہم ڈال دیں گے آدھے کب سے تھوڑا آسا زیادہ میں نے آئل لیا تو یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز فرائی کیا شروع میں فل آنچ کر کے چکن کو اچھے سے گرم کر لیں چکن اچھے سے گرم ہو گی چاروں طرف سے اب آپ نے آنچ کو لو میڈیوم کر دینا اور لو میڈیوم آنچ پر اس کو پندرہ منٹر کے لیے پکانا اور ہار پانچ کے بعد اس میں چمچ چلا دینا جو پیاز ہم نے فرائی کی تھی وہ تھنڈی ہو گی اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے بہت ہلکی سنیری فرائی کی تھی باقی یہ پکنے کے بعد بھی اس کا تھوڑا کوکنگ کا عمل جاری رہتا ہے جس سے تھوڑا سا کلر اور آ جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو احتیاط سے فرائی کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آدھی پیاز کو آپ نے پیسٹ بنا دینا ہے مکسی کے جار میں ڈال کے اور آدھی کو آپ نے ہاتھ سے کر دینا یہ دیکھیں اب ساری بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں 15 منٹ ہوگے اس کو پکتے ہوئے ہر 5 منٹ کے بعد میں نے اس میں چمچ چلا دیا تھا تو تقریباً چکن جوز 70% کو کو چکا ہے اب آج کر دیں گے تیز تو اس میں میں ڈال دوں گی کرش کیوی پیاس اور یہ پیاس کی پیسٹ میں نے ہاف ہاف کر کے بنا لی تھی اب ریسپی کو فل واج کیا کریں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مش نہ ہو جائے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ ناریل کا برادہ جو کہ فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اب اچھے سے ان سب چیزوں کو ملا دیں تو تمام چیزوں کا اچھے سے میں نے ملا لیا ہے اب ایک اور مسالہ ہم ریڈی کریں گے جو کس کور میں میں جان ڈال دے گا تو یہ ہے ایک چھوٹا سٹکڑا جائفل کا چینے کے دانے کے برابر ہے ملکل چھوٹا سا اور یہ کہلیں کہ ہاف پھول جو ہے جاواتری کا ان دونوں کو ہامند دستے میں ہم کوٹ لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے تو اب دیز آنچ کر کے اس کی تھوڑی سی چکن کی بنائی کر لیں گے تو چکن کی بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ پانی یہ جس میں میں نے پیسٹ بنائی تھی اسی میں میں نے ایک کپ پانی ڈال کے اس میں ڈال دیا ہے جیسے ہی کور میں مبال آجے تو آپ اس کو ڈھاپ دیں اور دس منٹ تک بلکل سلو آنچ پیسٹ کو پھولیں گے سلو آج پہ پکتے ہوئے کور میں کو پندرہ منٹ ہو گیا میں نے دس منٹ کا تھا لیکن میں نے اس کو پندرہ منٹ کا ٹائم دیا اور ماشاللہ سے کور میں بلکل بن کے ریڈی ہے آپ اس کا مسالہ ماشاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک دم دانے دار سا ہے اتنا سا مسالہ اس میں ہونا چاہیے اگر آپ درائے کھاتے ہیں تو اس کا تیزہ آنچ کر کے خوشک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں خوشک ہو جاتا ہے تو اب اس میں خاص چیز ڈالیں گے سب سے پہلے تو ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ اور جی یہ ہے دو بوندے صرف کیوڑا ایسنس کی میرے پاس ایسنس ہا میں وہ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیوڑا واٹر ہے تو ہاف ٹی سپون وہ ڈالتے ہیں اس میں کیونکہ جو کورمہ ہے وہ اس کے بغیر نامکمل ہے جی تو چولہ کر دیا میں نے ماشاللہ سے کورمہ بن کر بلکل ریڈی ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی فیملی کو یقینا یہ ریسپی پسند آئے گی اور بلکل پہچان نہیں پائے گی کہ آپ نے یہ دے کا کورمہ ان کو کلاہ رہے ہیں یا گھر کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل دے گی سٹائل یہ کورم ہے تو ریسپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کا لائک فیملی میمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ